بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیپر اسلامیت پیپر ون او لیول سٹوڈنس کے لیے جو لاسٹ ایڈریس آف دہ ہولی پرافیٹ پیس بی اپاؤنیم اس سے ہماری عام جو ہماری عام زندگی ہے ہماری عام زندگی اس میں ہمیں کیا سبب ملتا ہے تو ظاہرہا یہ جو خطبہ جب آپ سنیں گے آپ کو پتہ لگے گا تو کومن سنس ہے کہ آپ کو سمجھ آجی گی کہ اس میں ہمیں لیسن کا مل رہا ہے دیکھیں ابھی اس میں بے شمار لیسنز ہیں اور اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کرے تو ہماری پوری زندگی ہی چینج ہو جائے گی جیسے زندگی ہم اب گزار رہے ہیں جیسے زندگی پھر نہیں رہے گی یہ وہ زندگی ہوگی جس کو اللہ اور اس کا رسول لائک کرے گا دیکھیں سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے کہ میں گواہی دیرتا ہوں گواہی کومنگیس میں وٹنس کہتے ہیں کہ اللہ کسی وقت کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے لوگوں میں خیال کرتا ہوں کہ شاید اس برس کے بعد میں کبھی تم سے اس جگہ نہ مل سکوں گا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ڈرنے صرف اللہ سے چاہیے اور ہم عام زندگی میں جو ہم اوروں کی خوشحامت کر رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت ان سے ڈرتے رہتے ہیں وہ ہم نے وہ نہیں کرنا سو اللہ سے ڈرنے جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اے لوگوں جاہلیت کے تمام دستور میں اپنے پاؤں کے نیچے پامال کرتا ہوں اس کا مطلب ہے میں فینش کر رہوں ختم کر رہوں ڈسٹروائی کر رہوں منع کر رہوں سب کو نیگیٹ کر رہوں اے لوگوں تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں کوئی آپ فخر و غرور نہ کرے کیونکہ فادر ایک ہے تو تم میں سے اللہ کے نظر ایک معزز وہ ہے آنوریبل جو زیادہ متقی ہے متقی یعنی پائس کسی عربی کو عجمی پر عربی تو سمجھتے ہیں عربین اور عجمی ہوتا ہے نون عربین اور کسی عجمی کو عربی پر تقویٰ کسی وقت کوئی فضیلت نہیں ہے یعنی جو جس کے پاس اتنی زیادہ پائٹی ہے اتنی زیادہ اس کی پریفرنس ہے اے لوگوں تمہارے خون تمہارے ماد اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسی ہی حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی اس شہر کی اس ماہ کی حرمت یعنی اس مہینے گرمت تمہارے نظرik مسلم ہیں دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کا خون بھی نہیں کر سکتے کسی کو آپ کل نہیں کر سکتے قتل نہیں کر سکتے مردہ نہیں کر سکتے کسی کا مال آپ کسی کی پروپٹی سنیچ نہیں کر سکتے اور کسی کی عزت بھی آپ نہیں لوڑ سکتے عزت خراب بھی نہیں کر سکتے تو یہ بھی اسی کسی کے اندر آ جاتے ہیں اس میں چگلی غیبت بھی آ جاتی ہے کیونکہ وہ بھی عزت خراب کرنے والی بات ہوتی ہے اے لوگوں تمہیں ان قریب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے عمال کی بابت سواد کرے گا خبردار میرے بات گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گھردریں کاٹنے لگو یعنی آپ جب ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جو گے گوئے آپ گمراہ ہو گئے تو قتل نہیں کرنا جاہلیت کے قتلوں کے تمام جگڑے میں ملیہ میٹ کر دیے گئے ہیں پہلا خون جو میرے خاندان کا جسے میں معاف کرتا ہوں ابن ربیہ کا ہے جسے حضیل نے مار ڈالا تو میں وہ ختم کر رہا ہوں جاہلیت کے زمانے کا سود ختم گیا جاتا ہے اسلام میں سود بھی سخت من ہے آپ انٹرسٹ نہ لے سکتے ہو نہ دے سکتے ہو اور انٹرسٹ ہی ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو فر ایسیمپل ٹین تھاؤزن دی میں کہتا ہے اب آپ مجھے الیون تھاؤزن ریٹرن کرو گے تو یہ سود ہے اور سود والے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سود لے رہا ہے یا دے رہا ہے میں اسے اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے تو یہ بھی عام زندگی کے لئے میں سبق ہے کہ ہمیں سود ہی کاروبار نہیں کرنا سود کا لیندر نہیں کرنا پہلا سود اپنے خاندان کا جو میں مٹاتا ہوں وہ میرے چاچا عباس بن عبد المطلیب کا سود ہے سود سب کا سب باطل ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سامنے تم اس حالت میں ہو کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بو جلادہ ہوں اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں آپ اتنے زیادہ انوالو ہو گئے ہو کہ بس دنیا ہی دنیا ہوں تمہیں دنیا کا یہ فکر ہو آخر کیونکہ فکر ہی نہیں ہو اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دیں اس کا مطلب ہے امانت میں خیانت آپ نہیں کر سکتے اور امانت میں خیانت یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ جس میں جس حالت میں رکھوائیے اسی حالت پہ اس کو ریٹرن کرے آپ اس کو یوز نہ کریں پھر کرز قابلی ادائی کی ہے کرز اگر آپ لے تو واپس کریں مستار لی ہوئی چیزیں واپس کرنے چاہیے یعنی جو آپ نے لون پہ لیئے توفے کا بدلہ دینا چاہیے اور جو کوئی کسی کا زامن اسے تعوان دینا چاہیے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ توفہ آپ لیتے لیکن آپ نے توفہ دینا بھی ہے پھر ریٹرن بھی کوئی چیز کریں اسے اچھا کوشش کرو دینے کی اور اگر آپ نے کسی کے زمانت دی اور وہ چیز پہ نہیں کر رہا تو آپ ذمہ دار ہو اس کا اب ایک مجرم اپنے جنم کا خود ہی ذمہ دار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ نے جنم کیا تو بیٹا نہیں پکڑا جائے گا اور بیٹے کا بندہ باپ سے نہیں لیا جائے گا یہ دیکھ اب یہ اور بھی اس میں کافی ساری چیزیں جو آ رہی ہیں جیسے کچھ چیزوں کو بعض لوگ جیسے آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنی بیویوں سے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری بیوی ہے اور بس جیسے غلام ہے لونڈی ہے جو مرضیوں میں سے سلوک کرے ایسا نہیں ہے تمہارا حق عورتوں پر اتن ہے کہ تمہارے بستر پر کسی کو غیر کو نہ بیٹنے دے اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاو اچھی طرح پہناو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو اس کا مطلب ہے اپنی توفیق کے مطابق آپ ان کو کھلاو اور پہناو کنجوسی نہیں کرنی بیوی پر خرچہ کرنا اولاد پر خرچہ کرنا صدقہ ہے غلاموں کو وہی کھلاو جو خود کھاؤ اور وہی پہناو جو خود تم پہنو آقل غلام کا سسٹم تو نہیں ہے لیکن نوکر کو آپ اچھا کھلاو کھلاو ایک مسلمان دوسری مسلمان کا بھائی اس کے ساتھ دغا نہ کرے دھوکہ نہیں دینا چیٹنگ نہیں کرنی اور نہ اس کی خیانت کرے نہ اس کی غیبت کے دیکھیں خیانت بھی ختم کرتی غیبت بھی کرتی ایسی نہیں کرنا خدا کے نظریک سب سے بڑا دشمن ہوئے جو ایسے شخص کا قادر ہو جو اسے قتل نہ کرے یعنی ایک شخص نے صرف آپ کو دھمکی دیو اور آپ کو قتل کر دے ایسا نہیں آپ قاتل ہوگے اور ایسے شخص کو مارے جو اسے نہ مارے ایک شخص نے ویسی آپ کو کہا میں تمہیں دیکھ لوں گا اور تم اس کو مارنے لگ جو خلط ہو گیا آپ ظالم ہو گئے اب اے لوگو سنو اور اطاعت کرو خاتم پر کوئی نکٹا نکٹا حپشی غلامی امیر کوئی نہ بنا دیا جائے اس کے لئے امیر جو آپ کا حاکم ہے کوئی کیسے ہی کیوں نہ ہو اگلی بے شک کیوں نہ ہو آپ اس کی اطاعت کریں جب تک وہ قرآن کی مطابق فیصلے کرے اب یہ تمام اس باقے اور آخر میں ایک بہت اچھا سبق ہے کہ اے لوگو تمہیں میں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں اگر اسے مضبوط پکڑ لوگے تو کبھی غمران نہ ہوگے وہ قرآن ہے تو دیکھیں یعنی قرآن ہمارے لیے مشہ لے رہا ہے پوری زندگی کا ہمیں ایک نچور دے دیا اس ایڈریس میں آپ صاحب نے اپنے لاسٹ ایڈریس میں اس سے ہماری پوری زندگی کے جتنے رولز ہیں وہ سیٹ ہو رہے ہیں یہ پورا کا پورا جو ایڈریس ہے یہ سارا ہمارے لیے سبق کی سبق ہے اگر ہم اس کو ایڈاپ کریں گے ہم اس کو اپنائیں گے ہم اس کو اون کریں گے ہماری زندگی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی یہ بڑا اہم کوسٹن تھا اسلامیت پیپر ون کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ